خلقی کل رہیمی مولایا صلی و سلیم دائیمن آباداً آلا حبیبی کا خیر الفلکی کل رہیمی محمد سید الکونینی و ساقالینی محمد سید الکونینی و ساقالینی والفری قینی من عرب و من عجامی مولایا صلی و سلیم دائیمن آباداً آلا حبیبی کا خیر الفلکی کل رہیمی محمد سید الکونینی و سلیمی مولایا صلی و سلیم دائیمن آباداً محمد سید الکونینی و سلیم دائیمن آباداً آلا حبیبی کا خیر الفلکی کل رہیمی یا ربی بالمستفى بلغ ما قاسدانا یا ربی بالمستفى بلغ ما قاسدانا محمد سید الکونینی و سلیم دائیمن آباداً آلا حبیبی کا خیر الفلکی کل رہیمی قدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ایسی زبان قدا نہ کرے ناظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قسمان بے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ علیکہ یا حبیب اللہ تھوڑا قریب بھی بارے ساتھ بارے نا کیونکہ کچھ بھائی لیٹ آرہے تو وہ پرابیم نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم عریقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریقہ یا ربیب اللہ سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آس رائے سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آس رائے سوہنے دا نام سونا سونا سوہنے دا نام سونا ہر مرز دی دوائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آس رائے بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی منگدہ جو آپ کولوں بھر دے نے سب دی بولی منگدہ جو آپ کولوں بھر دے نے سب دی جھولی در در دھونی منگدہ منگدہ در در دھونی منگدہ سوہنے جادو قدائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آس رائے ذکرِ رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے ذکرِ رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے مشکل پاویج کوئی سوہنے نو یاد کر لے مشکل پاویج کوئی سوہنے نو یاد کر لے نامِ نبی دا صدقہ صدقہ نامِ نبی دا صدقہ سونا مدینے والا دکھیاں دا آس رائے نامِ نبی دا رکھے آر اللہ نے حد حیالے جے ازانہ وچھ بھی نالے تے نمازہ وچھ بھی نالے رب اس تو جدا نہیں 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 نہ ہو رب تو جدا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آس رائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آس رائے لگیاں نے تانگاں دل نو سونا پھر بھلاوے مولا مدینے ہوئے جس ویل موت آوے مولا مدینے ہوئے جس ویل موت آوے سوہنے دے آشکان دی سوہنے دے آشکان دی ہر دم میں دعا آئے سونا مدینے والا دکھیاں دا آس رائے سوہنے دا نام سونا سونا سوہنے دا نام سونا ہر مرز دی بھلا آئے سوہنے مدینے والا دکھیاں دا آس رائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج سکھ مطران دیوری ریئے کیوں دلڑی اداس گنے ریئے لوں لوں اچھ شیخ چنگے ریئے آج نے نالایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ اس سورت نوم جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے تیری سنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ مصطفی صلی اللہ سبحان اللہ مصطفی صلی 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 اللہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا پہن لے پیار جو ان کا پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا منا عزادوں نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے منا جا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے پکڑ لے ہاتھ جو ان کا پکڑ لے ہاتھ جو ان کا پکڑ لے ہاتھ جو ان کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمن میلا زمن میلا اللہ تعالی وآلہ 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 یا حبیب اللہ جب میرے مستفا مسکرانے لگے جب میرے مستفا مسکرانے لگے تو چاند تارے سبھی جل ملانے لگے جب میرے مستفا مسکرانے لگے تو چاند تارے سبھی جل ملانے لگے جس طرف سے بھی گجرے میرے مستفا تو رحمتوں کے خزانے لگے تو رحمتوں کے خزانے لٹانے لگے جب نبی کے نوا سے چلے کربلا جب نبی کے نوا سے چلے کربلا تو چاند تارے سبھی جل ملانے لگے تو چاند تارے سبھی جل ملانے لگے جب میرے مستفا مسکرانے لگے موج جاں دیکھئے میرے سرکار کے موج جاں دیکھئے میرے سرکار کے کنکروں کو بھی کلمہ پڑھانے لگے جب میرے مستفا مسکرانے لگے جب کہیں کوئی سیرے خودا آ گیا جب کوئی سیرے خودا آ گیا تو سارے نجدی وہیں تھر تھر آنے لگے تو سارے نجدی وہیں تھر تھر آنے لگے سلالہ علیہ کا یاد یا سول اللہ سلالہ علیہ کا یاد حبیب اللہ سلالہ علیہ کا یاد یا سول اللہ سلالہ علیہ کا یاد حبیب اللہ لا کیوں چاند میں کھوئے ہو علجے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو علجے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بھولاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بھولاتے ہیں کون شہر مقام ہے صبح صبح آیا ہے کون شہر مقام ہے صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے آلم سارا جگ مگایا ہے جس کے نور سے آلم سارا جگ مگایا ہے غیب سے ندائی آمینہ مبارک ہو غیب سے ندائی آمینہ مبارک ہو تُو نے رحمت حق سے نور حق کب آیا ہے نور حق کب آیا ہے کون شہر مقام ہے صبح 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 آیا ہے آمینہ مبارک ہو بے دڑک چلے آؤ ہم نے ہی بھولایا ہے بے دڑک چلے آؤ ہم نے ہی بھولایا ہے کون شہر مقام ہے صبح 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 آیا ہے جس کے نور سے آلم سارا جگ مگایا ہے عقل سب کی ہے راہے دیکھ کر شہدی کو عقل سب کی ہے راہے دیکھ کر شہدی کو یہ بشر تو ہے لیکن کیوں نہ ان کا سایا ہے یہ بشر تو ہے لیکن کیوں نہ ان کا سایا ہے کون شہر مقام ہے صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے آلم سارا جگ مگایا ہے انمانا بشرم مثل کم کے پردے میں انمانا بشرم مثل کم کے پردے میں حق نے اپنے جلو کا آئینہ سجایا ہے حق نے اپنے جلو کا آئینہ سجایا ہے کون شہر مقام ہے صبح 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 آیا ہے جس کے نور سے آئینہ سارا جگ مگایا ہے یا نبی میں تم پر کیوں نہ جانو دل فیدا کر دوں یا نبی میں تم پر کیوں نہ جانو دل فیدا کر دوں ہم نے آپ کو پا کر تو خدا کو پایا ہے ہم نے آپ کو پا کر تو خدا کو پایا ہے کون شہر مقام ہے صبح 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 آیا ہے جس کے نور سے آلم سارا جگ مگایا ہے دامن نبی آشک اب نہ ہم سے چھوٹے گا دامن نبی آشک اب نہ ہم سے چھوٹے گا ہم نے ان سے جو مانگا وہ خدا سے پایا ہے ہم نے ان سے جو مانگا وہ خدا سے پایا ہے کون شہر مقام ہے صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے آلم سارا جگ مگایا ہے ماشر محجزا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم آخم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ نزدیک آقا علیہ السلام کے وہ ہوگا جو آقا پر سب سے زیادہ درود و سلام بھیجتا ہوگا اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو درود پڑا کرو کیونکہ قیامت کے روض یہی تم پر نور کے اسباب بنیں گے اور جس کے پاس سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا اور اس نے آقا علیہ السلام پر درود شریف نہیں پڑی تو وہ دوزک میں جائے گا ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی اور بدبو سے بہت ہی عذیت ہوتی تھی آپ آقا علیہ السلام ہر وقت خوشبو لگایا کرتے تھے تاکہ ان کے غلام بھی سنت کی نیت سے خوشبو کو لگایا کریں اس بات میں تو کوئی شک شبہ نہیں کہ آقا علیہ السلام کا پسینہ قائنات میں سب سے بہترین خوشبودار چیز تھے اور آقا کے خوشبو کی کا کیا کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی محلے سے گزر جایا کرتے تھے تو وہ گلی محلہ چہک مہک اٹھتا تھا اور جو کچھ نصیب آقا علیہ السلام سے مسافہ کرنے کی سعادت حاصل کر لیتا تو اس کے ہاتھ پورا دن خوشبو مارا کرتے تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پر فیرا تو اس میں سے ایسی تھندگ اور ایسی خوشبودار ہوا آ رہی تھی جیسے اتن فروش سے اتن دان سے نکلتی ہو آقا علیہ السلام امدہ اور بہترین خوشبو کو بہت پسند آتی تھی اور نہ خوشبودار نہ بدبو نہ پسند فرماتے آقا علیہ السلام مشک سر اقدس کے مبارک بالوں اور ڈاڑی کے بالوں میں لگایا کرتے اور آج کل آپ کو بتائیں کہ جیسے اپنے سپری پینٹ اور زیادہ یوز کرتے ہیں اور اس میں کیمیکلز اور الکوہول ہوتے ہیں تو آپ پوری کوشش کریں کہ وہ بالوں اور ڈاڑی کے بالوں میں بھی نہیں لگائیں اور کوشش کریں کہ کپڑوں میں بھی نہیں لگائیں کیونکہ فتوہ رزویا ہے کہ جو اگر شراب کے سپری پینٹ کی خوشبو کو سونگ لے گا تو اس پر فتوہ ہے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ اتنے لگائیں زیادہ بہتر ہوگا نوال الکوہولک ہی لگائیں حضرت سیدنا انس بن رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشبو کا توفہ جو بھی دیا کرتا تھا کبھی رد نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی باردہ میں جو بھی خوشبو کا توفہ لے کر آتا تھا تو آپ آقا علیہ السلام اسے کبھی رد نہیں کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تین چیزوں کو کبھی نہ لوٹائیں تکیہ خوشبو دار تیل اور دودھ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خوشبو لینے کے لیے اگر اپن ادربتی لوبان جلایا کرتے ہیں تو یہ جائز ہے اس میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے اور اگر اپن اسے خوشبو لینے کی نیت سے اگر ادربتی لوبان کو جلاتے ہیں تو اس سے سنت ادا ہوگی اور سواب بھی حاصل ہوگا پر آخیر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے یا الہی ہمیں بانچوک کی نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمان بانچوک کی نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمان یا اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمان یا اللہ جب ہو اس دنیا سے بابسی سامنے ہو رضا رسول اللہ 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 پر ہو و بھیق لا الہا ہے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ فرم اللہ تعالی نعرہ تقبیر اللہ محمد رسول اللہ نعرہ حیدری غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جہو نعش کے مصطفیہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ زہ مقادر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا چکاؤ نظریں بیشاؤ فل کے علب کا حالہ مقام آیا زہ مقادر یہ کون سر پہ کفلا پیٹے چلا ہے الفر کے راستے پر یہ کون سر پہ کفلا پیٹے چلا ہے الفر کے راستے پر فرشتے رینق سے تک رہے ہیں یہ کون زیرے درام آیا زہ مقادر فیزا فیزا میں لغ بیل کی سدائیں زہ فرشتہ ارش گونجتے ہیں فیزا میں لغ بیل کی سدائیں زہ جو زہ فرشتہ درش گونجتیں ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کی سلام آیا زہ مقادر یہ رائے حق ہے سانبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ رائے حق ہے سانبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام آیا زر مقدر حضور حق سے سلام آیا یہ کہنا آقا بہت سے آشک ترپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے آسکت ہے سید اسد علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم سید اسد 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 علیہ وسلم اور پھر خدا کہتا ہے تیرے نبی یعیہ پہ پھر سلام ہو جب دوبارہ اٹھایا جائے گا ربِ قدوس نے بتا دیا کہ ملادِ نبی پر سلام ہوتا ہے وسالِ نبی پر غم نہیں سلام ہوتا ہے استقبالِ نبی پر غم نہیں جشن ہوتا ہے اور خدا نے کہا یہ سارا سلام ہی سلام ہے اس لیے جب یعیہ پر خدا تین بار سلام کہتا ہے تو مصطفیٰ پہ پھر کروڑو بار سلام کیوں نہ کہا جائے وز سامین یہ یعیہ ہیں جن کے تین مقام پیان کیے مگر آئیے ذرا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں کہ خدا مصطفیٰ کو کیسے پکارتا ہے ان کا ملاد کیسے کہ کرواتا ہے وہ خدا کبھی اپنے محبوب کی آنکھوں کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہتا ہے مَا زَاغَلْ بَسَرَ وَمَا تَغَا کبھی وہ خدا اپنے مصطفیٰ کے اونٹو کو لبو کو ہلتا دیکھتا ہے تو خدا کی خدای مجل بڑھتی ہے خدا کہتا ہے لوگوں جن رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا یہ جو بولتا ہے وہ خدا اس کی مو سے بولتا ہے اور جب خدا اپنے محبوب مقرق کے قدمین کو دیکھتا ہے تو وہ ربِ قدوس جو اتنا عظیم مبرع منصف وردگار ہے کہتا ہے لَا اُقْسِمُ بِحَازَ الْبَلَدْ وَأَنْتَهِلُمْ بِحَازَ الْبَلَدْ اے محبوب میں قسمیں نہیں کھایا کرتا مجھے کیا غرض ہے قسمیں کھانے کی مگر اس شعر کی قسم کھاتا ہوں اس شعر کی وجہ سے نہیں مجھے کی